موچی آج کیا پہن کے پھر رہا ہے اوے موچی ادھر آ یہ کس نے مجھے آواز لگائی ہے چودری صاحب جی چودری صاحب اوے موچی بڑا پیارا سوٹ پہننا ہوا یار تو نے بیٹھ ادھر میری بات سن اوے موچی اتنا پیارا سوٹ پہننا ہوا تو نے کہاں سے لے یہ شہزادوں والا سوٹ آئی تو شہزادہ لگ رہا ہے شہزادہ چودری صاحب کیا موچی شہزادے نہیں بن سکتے کیوں نہیں کیوں نہیں موچی شہزادے بن سکتے ہیں لیکن یہ ٹوپی صدی کر کے پہن ہاں اب شہزادہ لگ رہا ہے تو چودری صاحب آپ نے خیریت سے بلائیا ہے ہاں یار میں نے اس لئے بلائیا ہے تیرے یہ سوٹ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا میں نے اصل میں آج جانا ہے دعوت پر میں نے سوچا کیوں نہ تیرا سوٹی پہن کرتا لگا ہوں چودری کی وہاں بلے بلے ہو جائے گی ٹھیک ہے چودری صاحب سوٹ تو میں آپ کو دے دیتا ہوں پر آپ جہاں دعوت میں جا رہے ہیں مجھے ساتھ لے کر جائیں گے آپ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تجھے میں ساتھ لے جاتا ہوں لیکن تُو نے وہاں جا کر موچیوں والی کوئی بہودہ حرکت نہیں کرنی جا اب یہ سوٹ اتار کر مجھے لا کر دے کچھ دیر بعد چودری صاحب کہاں جا رہے ہو آج بنٹھن کے چودری صاحب دعوت میں جا رہے ہیں اور جو سوٹ پہنے ہوئے وہ میرا ہے لوگوں کو یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ سوٹ تیرا ہے پیشتی کروا گے رکھ دی چودری صاحب کہاں جا رہے ہو اتنا بنٹھن کے راجوں والا سوٹ ڈال کے چودری صاحب تو دعوت میں جا رہے ہیں پر سوٹ پتہ نہیں کس کا ہے سوٹ کا بتانا ضروری تھا جب منع کیا میں نے تیرا ایک دفعہ پھر سے بیشتی کروا گے رکھ دی تجھے میں نے کہا تھا موچیوں والی حرکتیں نہیں کرنی تو پھر بیشتی کروا رہے ہیں اب دوبارے یہ حرکت نہیں کرنی موچی چودری کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں چودری صاحب دعوت میں جا رہے ہیں اور سوٹ بھی ان کا اپنا ہے کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی ان کو شک میں ڈال رہے ہیں کہ چودری کا اپنا سوٹ نہیں ہے چودری صاحب مجھے لگتا ہے کوئی بڑے فنکشن میں جا رہے ہو اسی لئے تو شہزادو والا سوٹ پہنا ہوا ہے ہے موچی تو بھی چودری صاحب کے ساتھ فنکشن میں جا رہے ہیں نہ مجھے چودری کا پتہ ہے اور نہ مجھے سوٹ کا پتہ ہے تجھے کتہ ہی دفعہ سمجھایا ہے ایسے ہی میرے علاقے کے اندر بیسی کروا گے رکھ دی ہی کریں ہی کریں